میاں محمد سلیم کی ریپورٹ اور ترجمانے سیالکورٹ پولیس شاہد محمود کے مطابق تھانا بھوکلیان میں لگائی جانے والی کھلی کے چہری میں ڈی ایس پی صدر سرکل کلام عباس اور ایس ایچو تھانا بھوکلیان انسپیکٹر فخر زمان نے ڈی پیو سیالکورٹ کے بھوکلیان پہنچنے پر ان کا استقبال کیا اور پولوں کے گلدستے پیش کیے گئے کھلی کے چہری میں ڈی پیو سیالکورٹ نے سائلین کی طرف سے پیش کی گئی درخواستوں کی سماعت کی اور موقع پر ہی ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات چاری کیے ڈی پیو سیالکورٹ نے شرکہ سے غطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت ہر روز گیارہ سے ایک بجے تک شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کیے جاتے ہیں جبکہ مجھ سے ملاقات کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے شہری برائے راست ملاقات کر سکتے ہیں ڈی پیو نے مزید کہا کہ عوام کے خدمت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ہانہ بھوگلیان کے علاقے کے لوگوں کو ڈی پیو آفیس سیٹی سیالکورٹ دور آنا پڑتا ہے اسی وجہ سے کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا تاکہ عوام کو ان کی دہلیس پر انصاف فرہم کیا جا سکے موسیقی